نون لکھ سے البتہ ہم یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ کون سی پیپلز پارٹی کے خلاف آپ بات کر رہے ہیں آپ تو سب شریکے جرورت ہیں نا ویجیم چینج میں آپ نے مل کر حکومت کی یہ وزارتیں بارٹی میٹیں اور اگر آپ پیپلز پارٹی سے اب اتنے خلاف ہو گئے ہیں تو مرتضی وحاب صاحب ہمارے ووٹ تھے 192 اور پیپلز پارٹی کے اور نون لکھ کے اور جیو آئی کے ووٹ تھے 173 تو تیز بندے تو انہوں نے اٹھا لی ہے اور ایک نے ووٹ ڈالا نہیں تو یہ 160 ہمارے پڑے 173 پیپلز پارٹی کے ہوئے تو تیرہ کا فرق تھا چودہ تو نون لکھ کے ہیں تو نون لکھ پہلا جیسچر تو دے نا اگر وہ واقعی پیپلز پارٹی کے خلاف ہے تو قبضہ میر کو تو لٹکا دے نا اگر نون لکھ آج یہ فیصلہ کرے اور اس کی اتحادی جے یو آئی یہ فیصلہ کرے جو اس وقت پیپلز پارٹی کے خلاف ایک الائنس بنا رہے ہیں اب وضب خدا کا تو پہلا کام تو یہی کریں نا یہ یہ 18 ووٹ اور نون لکھ کے سپیشلی 14 ووٹ اگر میر کے پاس سے نکل جاتے ہیں تو آگے کی تو کراچی میں تو اب کہہ رہے نا کراچی کھندر بن گیا کراچی یہ ہو گیا اب بھائی کراچی کھندر بن گیا تو پیپلز پارٹی اور ایمکیوم کی وجہ سے بن گیا نا چلو تمہارے تم پیپلز پارٹی کو گرا کہہ رہے ہو تو اس کھندر بننے میں 14 سیٹیں معاونت کیوں کر رہی تھی 35-40 سال سے پیپلز پارٹی اور ایمکیوم کراچی کی قسمت کے فیصلے کر رہی ہے اور کراچی کی قسمت تو انہوں نے برباد کر کے رکھی اپنی قسمتیں ٹھیک کرتے رہے وقتی طور پر ووٹ لو شاہ فیصل سے ملیڈ سے کورنگی سے جائدادیں بناو دبائی میں امریکہ میں لندن میں عوام کے ووٹ اور عوام کے خون پسینے کی کمائی نچوڑو اور جا کر شوروم کھول لو دبائی میں ملیشیا میں ہوتل کھول لو ایک دوسرے کو راکہ ایجنٹ کہو پھر مفادات کے لیے کھٹے ہو جاؤ بس یہی ہے کراچی کے لوگوں کی قسمت اب کراچی کے لوگ اس بات کو اچھی طرح سمجھ گئے کلک ورلڈ بینک کے پیسے کلک ایک ادار ایک پروجیکٹ بنایا اس کے تحت پیچ ورکنگ اس کے تحت پروجیکٹ ستہ ستر فیصد ساٹھ ساٹھ فیصد اس میں کرپشن ہے مٹیریل لگ نہیں رہا کونٹریکٹر بھی یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں تو اتنے پیسے پہلی دینے پڑ جاتے ہیں تو ہم کیا لگائیں گنجی جو ہے وہ کیا نہائے گی اور کیا نہیں چوڑے گی کیا کرے وہ اور اس کے بعد پھر مزید بھی اس کو بنانا ہوتا ہے حساب تو یہ کرپشن کا دھنڈا ابھی بھی چل رہا ہے سسٹم ابھی بھی کام کر رہا ہے یہ کتنے طاقتور ہیں سسٹم والے جو آج بھی اس بی سی اے میں بیٹے ہوئے ہیں آج بھی یہ سالے تھیکوں کا نظام ان کی مرضی سے چل رہا ہے آج بھی کرپشن عربوں کھربوں روپے کی اگر چل رہی ہے آج بھی زمینوں پہ قبضے ہو رہے ہیں تو یہ کتنے طاقتور ہیں اور یہ کس کس سے ملے ہوئے ہیں اور کون کس کس کی سرپرستی کر رہا ہے اب یہ سب بے نقاب ہوں گے اگر ہمارا وزیر آزم ہی بیٹھ کر چاہے وہ کیرٹیکری کیوں نہ ہو دو ریاستی ہلکی بات کرتا ہے تو وہ پاکستان کا غدار کلائے گا امریکہ کے اور اسرائیل کے عوام بپھرے ہوئے ہیں اندر ہی اندر ایک توفان اور لاوہ ہے جو پوری دنیا میں اس وقت موجود ہے اس لیے یہ اس کے اس کے سامنے آ کر نہ کھڑے ہوں بلکہ وہ بات کریں جو قائد عظم نے کہا کہ ہم اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے وہ بات کریں جو پاکستان کے پچیس کروڑ عوام کہتے ہیں وہ بات کریں جو تمہارا آئین کہتا ہے اس کا پورا جو مجموعی طور پر ہمارے آئین کا سٹرکچر ہے وہ ہمیں اسرائیل کو تسلیم کرنے سے رکھتا ہے تو اس لیے حکومت آئین کا کم از کم یہ چیز ہمارے کاکر صاحب مو سے نہ نکالیں ورنہ ہمارے پورے احتجاج کا روح وزیراعظم ہاؤس کی طرف ہو سکتا ہے جیس کی قیمت میں ایک سو تہتر فیصد تک اضافہ کر دیا گیا اور وہ سارفین جو پروڈیٹرٹک سارفین تھے جن سے دس روپے لیے جاتے تھے سمجھنے کے ایک لائن رینڈ فکس ریٹ کے طور پر وہ اب چار سو روپے کر دیے گئے تو آپ ظاہر ہے پروڈیٹرٹک سارفین میں تو عام لوگ آتے ہیں جو گیس کے کنزیومر ہیں اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے انہوں نے سو ایم ایم بی ٹیو سے لے کر جو پورا سلیب بنایا ہے اس میں ڈیرڑ سو سے لے کر ایک سو بہتر پرسنٹ تک گیس کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے لوگ کہاں جائیں پہلے ہی بجلی کی قیمتوں سے مارے ہوئے لوگ ہیں بجلی کی قیمت میں پھر کوارٹرلی ایجسمنٹ چارجز کے نام پر کونے دو روپے کا اضافہ کرنے کی بات کر رہے ہیں اور یہ نیپرا جس کی ذمہ داری سارفین کو پروٹیکٹ کرنا ہے جو ہماری پاور پالیسی ہے اس پاور پالیسی میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جو کنزیومرز ایفورڈیبلیٹی ہے اس کو ملوز رکھا جائے گا کہ وہ ایفورڈیبل ہے کے نہیں ہے تیریف دیتے ہوئے اس کی اکانٹیبلیٹی کی جائے گی جو لوگ بھی غلط کام کر رہے ہوں گی بجلی کی کمپنیاں اور ٹرانسپیرنسی کو ملوز خاطر رکھا جائے گا لیکن کے الیکٹرک کے کیس میں خاص طور پر یہ تینوں چیزیں نہیں کی جا رہی ہیں اگلے چھے مہینے میں جماعت اسلامی کے تحت جو ٹاؤنز ہیں اس میں انشاءاللہ تعالی ہم اپنی ہر ممکن کوشش کر کے ڈیولپمنٹ کا کام کریں گے جو ہم سے ہو سکے کام کریں لوگوں کو نظر آئیں گے کام شروع ہم نے پہلے ہی کر دیا تھا پارٹس بن رہے ہیں اسی طرح سے اپنی مدد آپ کے تحت بہت سارے کام ہم کر رہے ہیں ہم ان سارے لوگوں کا مقابلہ کریں گے عوام کے ساتھ مل کر یود کے ساتھ مل کر ہم رونا نہیں روئیں گے اب اور اب یہ سمجھ لینا چاہیے حکومت کو کہ اگر زبردستی کام میں رکاوٹ ڈالی تو پھر انہیں بہت بڑے رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا یہ زبردستی مسلط نہ کریں لوگوں کو رکاوٹیں نہیں ڈالیں اب کراچی کے عوام متعمل نہیں ہو سکتے اس بات کے اور میں ان ٹاؤن چیئرمن اور تمام منتقب چیئرمن کے ساتھ ہم قریبے بھی ایک میڈیا بریفنگ بھی کروں گا اور بہت واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہمارے قانونی کام میں ڈیولپمنٹ کے کام میں اگر کسی قبضہ میر نے اور کسی پیپلز پارٹی کی بی ٹیم چیف منسٹر نے یا ان کے جو ہے وہ سیکیٹری یا کسی نے رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی تو رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا پیپلز پارٹی ایم کیوم کے ساتھ صرف الیکشن کے موقع پر نورہ کشتی یا کہلیں آپ فرینڈلی فائر کرتی ہے جب الیکشن ہو جاتا ہے تو یہ لوگ آپس میں مل جاتے ہیں اور کراچی ہیدرباد کا منڈیٹ وڈیروں کے قربان گاہ میں جا کے قربان ہو جاتا ہے اور میں نے عرض کیا نا کہ کراچی ہیدرباد کے عوام یا شہری سن کے عوام کو کچھ نہیں ملتا اور ملتا ہے تو وڈیروں کو ملتا ہے اندرونے سن کے عوام کو یہ وڈیرے کچھ دیتے نہیں ہیں اور ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ جو ایم کیوم سے وابستہ وزیر مشیر ان کے رابطہ کمیٹی ان کے عللے تللے ہو جاتے ہیں ان کے بزنسز ہوتے ہیں ان کے بچے وہاں پر گروہ کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے مہاجر عوام کے جو پیسہ ہے خون پسینے کی کمائی جو پہلے وہ بھتے کی صورت میں شروع شروع میں تو لوگ رضا کرنا نہ دیتے تھے چند سال بعد ہی بھتتا شروع ہو گیا پھر قبضہ شروع ہو گیا اور ہر دفعہ ان کا استحصال کر کے اور مختلف طاقتور لوگوں کی آشرباد سے جا جاتے ہیں چونکہ کنٹرولیبل ہیں کٹ کٹ کتلی ہیں کٹلی تماشا ہوتا رہتا ہے ان کو کہتے ہیں اڑ جاؤ تو اڑ جاتے ہیں ان کو کوئی بیٹھ جا تو بیٹھ جاتے ہیں تو لوگوں کوئی ایسا منڈرٹ پسند ہوتا ہے لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ سبسٹنس عوامی حمایت کا کسی نہ کسی درجہ میں ہوا کرتا تھا اب ایمکیوم اس عوامی حمایت سے محروم ہو چکی ہے اور جو پرانے لوگ رہ گئے ہیں ان میں سے بھی بڑی اکثریت تبا نہیں ایمکیوم کے ساتھ ہیں کوئی اس ایمکیوم کے ساتھ ہی نہیں ہیں تو اس لیے ایمکیوم تو بالکل اب ایسی ہے کہ چورائے پہ جگہ جگہ بیٹھ جاتی ہے جو قیمت لگایا چلے جائیں گے نون لیگ نے پورے ملک میں موٹر وے بنائی پنجاب میں بنائی بہت زبرست موٹر وے لیکن جب کراچی آتے ہیں تو کراچی حدرباد کی سپر ہائیوے کوئی موٹر وے قرار دے دیا اسی پہ پیسہ لگا دیا اور اس موٹر وے پہ یہ وہ شاہکار موٹر وے جس پہ چنگچی بھی چلتی ہے جس پہ موٹر سائیکل بھی چلتی ہے ٹھیک ہے کوئی الگ روٹ بھی نہیں بنا دی کہ دیئے انہوں نے تو ان کا کیا لینے دینا سندھ سے اور ان کا کیا لینے دینا کراچی کے عوام سے اور ہیدراباد کے عوام سے انہوں نے تو ٹھیکے پر دیتے رہے ہیں اب تک ایمکیوم کو اور ایمکیوم جو کچھ کرتی رہی ہے آپ دیکھ لیں ایک سڑک نہیں بنوا سکی ایک کیف اور منصوبہ نہیں بنوا سکی کیسی آر نہیں بنوا سکی بلکہ جو سرکولر ریلوے چلتی تھی ایمکیوم کے وزیرے تھے ٹرانسپورٹ ہوتے تھے لیٹ نائنٹیز میں انہی کی زمانے میں وہ بند ہوئی